حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے علاقے کے لوگ کچھ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو دین کی باتیں سمجھانے بتانے کے لیے آپ کچھ آدمیوں کو بھیج دیجئے روایتوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں چاریس آدمی کچھ لوگ کہتے ہیں سلطرہ لگی حضور پاک نے لے دیا لیکن ان لوگوں نے سازش کیا لے جا کر کے ان کو بہا لمبا واقعہ ہے بڑی بری طرح سے ان لوگوں کو قتل کیا ایک صحابی کسی طرح سے بچ کر کے آئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعات بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تکلیب گزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھائی فرض نماز کے آخری رکعت ہوئے جس میں کچھ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے ان سے ملتے جلتے اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھائی اے اللہ تو ہم لوگوں کی خطاوں کو معاف کر دے اے اللہ تو دنیا کے سبھی مسلمانوں کی خطاوں کو معاف کر دے خاص طور سے اے اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی خطاوں کو معاف کر دے اے اللہ تو دنیا کے سبھی مسلمانوں کو خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کو نیک راستے پر چلنے کی ہدایت دے وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّئِتْ اے اللہ تو نے ہم لوگوں سے پہلے جس طرح سے اپنے نیک بندوں کو اپنا ولی بنایا تھا ہم لوگوں کو بھی اپنا ولی بنا لے وَقِنَا شَرْمَا قَزَائِتْ اے اللہ تو نے اگر ہم لوگوں پر فلسطینیوں پر اپنا کوئی عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اسے بھی واپس لے لے وَقِنَا شَرْمَا قَزَائِتْ اَللَّهُمَا إِنَّكَ تَقْزِي وَلَا يُقْزَا لَيْتْ کیونکہ اے میرے پروردگار ساری دنیا پر تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا وَتَوَلَا بَبَارِكْوَا وَقِنَا شَرْمَا قَزَائِتْ اللہمَا إِنَّكَ تَقْزِي وَلَا يُقْزَا لَيْتْ اے اللہ تُجس کو اپنا بنا لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کو جو ظلیل کرسکے وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَيْتْ اللہمَا إِنَّكَ تَقْزِي وَلَا يُقْزَا لَيْتْ اے اللہ تُجس کو ظلیل کرنا چاہے دنیا کی ساری طاقت ملکو اس کو عزت نہیں دے سکتی پس اے اللہ تُم لوگوں کو ظلیل ورسوہ نہ کرنا اے اللہ تُو نے جو ہم لوگوں کو نعمتیں دے رکھی ہیں تو اے اللہ اس نے اور برکت دے دے بارک لنا فِي مَنْ تَوَقِنَا شَرْمَا قَزَا لَيْتْ اے اللہ تُو نے اگر ہم لوگوں پر کوئی عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تو اسے بھی واپس لے لے اللہم اِنَّكَ تَقْزِي وَلَا يَقْزَا لَكْ وَإِنَّهُ لَا اِذِلُّ مَوَالَتْ وَلَا يَعْزُ وَنَا دَتْ تبارک تر بنا وطالت بے چک اے میرے پروردگار تیری ذات بڑی باپرکت ہے اور ہر طرح سے پاک ہے اللہم اغفر لنا ولی المومنین والمومنات اے میرے پروردگار تُو لوگوں کی دنیا کے سجی مسلمانوں کی خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے تمام مسلمان مردوں مسلمان عورتوں مسلمان بچوں سب کی خطاؤں کو معاف کر دے اللہم مالی بین قلوبیم اے اللہ دنیا کے سبھی مسلمانوں کے دلوں میں انصاف پسند لوگوں کے دلوں میں آپس میں میل و محبت پیدا کر دے واصلی ذات بینیم اے اللہ ان کے درمیان اگر کوئی تنازہ ہے تو اے اللہ ان کے آپس میں صلاح کرا دے واصلی ذات بینیم وانصر ملادو بکاو دوہم اے اللہ اے اللہ تو حق کے خلاف رہنے والوں کو زلیر اور رسوا کر دے اللہ 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 تُو لوگوں کو اپنی پکڑ میں لے لے جو تیرے دین کو مٹانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں اے اللہ ان کو اپنی زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں اللہ تو ان کو اپنی پکڑوں میں لے لے اللہم خالف بین کلیمتی ہیں اللہ تو ان کے درمیان آپ ازنی مخالفت پر پیدا کر دے ومزدی تو جمع ہوں اللہ تو ان کی ملٹری طاقت کو توڑ دیجئے وزلزل و اقدام ہوں اے اللہ تو ان کی قدموں کو کھار دے وزلزل اقدام ہوں وانزل بہم باسقل نزی لا تردھوا لقوم المجرمین اے اللہ تو ایسے مجرموں پر اپنا ایسا عذاب نازل فرما جسے کیون نازل کرنے کے بعد تو واپس نہیں لیا کرتا ہے اللہم آلکم کما حلقت آدم و سمود اے اللہ تو ان کو اس طرح حلق کرتا جیسا تُو نے قومِ آدھ و قومِ سمود کو حلق کیا ہے اللہم آلکم کما لگتا دو سمود اللہم آلکم کما لگتا دو سمود اے اللہ تو ان لوگوں کو اس طرح حلق کرتا ہے جیسا تُو نے قومِ آدھ و قومِ سمود کو حلق کیا تھا اللہم اللہ تقتلنا بِ غضبِك اے اللہ تو ہم لوگوں کو فلسطینیوں کو اپنے غضب سے نہ مارنا اللہ تقتلنا بِ غضبِك و آفینا قبل ذالک اے اللہ اپنے عذاب آنے سے پہلے تو فلسطینیوں کو خاص طور سے دنیا کے صلیم سلمانوں کو آفیت دے دے اے اللہ تیری مدد کے سوا ہم میں اپنی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے وصل اللہ علم النبی الكریم اے میرے پرودگار تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتیں و برکتیں سلامتیں نازل فرمائیں اللہ